اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت درود و سلام اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کی جانا میں کون ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اولاد کے وظیفے کے بارے میں بتائیں گے جس لڑکی کے جس عورت کے بیٹا پیدا نہ ہوتا ہو آج کا ہمارا وظیفہ اسی کے بارے میں ہے ناظرین اکرام جس عورت جس لڑکی کے بیٹا نہ ہو بیٹا پیدا نہ ہوتا ہو وہ آیات جو ہم وظیفے میں اب بتائیں گے ان آیات کو صبح کے وقت صبح نماز کے بعد یہ آیات ستر مرتبہ پڑھا کرے آیات ناظرین اکرام یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ عَزْوَاجِنَا وَزُّرِّيَاتِنَا كُرَّتَ آئِيُنِ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا رَبِّ حَبْلِ مِلْ لَدُنْكَ زُرِّيَاتًا تَيِّبَاتًا اِنَّا كَ سَمِعُ الدُّعَا یہ ناظرین اکرام آیات ہیں اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور یہ آیات ستر مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد ناظرین اکرام ان آیات کو لکھ کر ایک شہر کے گلے میں اور دوسرا اس کی زوجہ اس کی بیوی کے گلے میں ڈالنی ہے لکھ کر تعویز بنا کر گلے میں ڈال دیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بیٹا ہی پیدا ہوگا ناظرین اکرام یہ مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے اور اس کو پڑھنے سے آپ کو یقیناً اچھا نتیجہ ملے گا ایک مرتبہ ناظرین اکرام دوبارہ میں آپ کو آیات پڑھ کر سنا دیتا ہوں اور ہاں ناظرین اکرام آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ستر مرتبہ یہ آیات عورت لڑکی نے پڑھنی ہے لکھ کر دونوں میاں بیوی کے گلے میں ڈالنی ہے مگر پڑھنی صرف بیوی نے ہے ستر مرتبہ پڑھنی ہے ناظرین اکرام انشاءاللہ بیٹا ہی پیدا ہوگا اللہ نگے بان